اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ادنان فیض ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل تو ناظرین دودھ ہر گھر کی ضرورت ہے دودھ ہو دئی ہو پانیر ہو تو دودھ جو ہے چار سو روپے کلو بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے تو کیوں نہ دودھ کی فیکٹری اپنے گھر میں لگائیں دودھ کا بزنس کریں سویا بین سے جناب دودھ مارکیٹ میں آ چکا ہے جس کی مانگ بہت زیادہ ہے صرف چار سو روپے خرچہ ہے اور جو ہے آپ کا دودھ چار سو روپے کلو ساڑھے تین سو روپے کلو تین سو روپے کلو بھی بیچیں تو آپ کا اچھا خاصا پروفٹ ہے پوری ڈیٹیئر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو پوری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے مگر اس سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے تو جناب سویا بین سے دودھ بنانے والی مشین آپ کو کام سے ملے گی دودھ تو ہر گھر کی ضرورت ہے دودھ دہی بنانے کے لیے پنیر بنانے کے لیے اس کے علاوہ دودھ دہی کی شاپس کے اوپر بھی سیل ہوتا ہے تو سیل کر دو اس کو کوئی مشکل والی بات تو ہے نہیں کیونکہ ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے اب دودھ بنائیں گے اور پھر بیچیں گے تو جناب سویا بین سے دودھ بنانے والی مشین جو ہے وہ آپ آرام سے لے سکتے ہیں آپ علی بابا سے لے سکتے ہیں آپ ایمازون سے بھی لے سکتے ہیں بڑی بڑی اگر آپ دودھ بنانے کا سویا بین سے دودھ بنانے کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو جناب آپ میرے سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ سویا بین کے جو بیج ہیں ان کا آدھا کلو کا پیکٹ پانچ سو گرام کا جو پیکٹ ہے وہ چار سو روپے میں آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اگر آپ کو دودھ بنانا ہو تو آپ نے جناب سویا بین آپ نے پہلے بگو کے رکھنی ہے پانی کے اندر ٹھیک ہے ایک دو گھنٹے تین گھنٹے آپ نے بگو کے رکھنا ہے ان کے بیجوں کو صاف کر کے رکھ دینا ہے مطلب رات کو آپ جب سوتے ہیں تو ان کو بگو کر رکھ دیں اس کے بعد اگر آپ نے دودھ بنانا ہے تو پھر آپ نے ایک کلو سویا بین میں آپ نے جناب دس کلو پانی ڈالنا ہے اور اگر آپ نے دہی بنانی ہے تو پھر آپ نے آٹھ کلو پانی ڈالنا ہے آپ ترتیب جو ہے وہ سن لیں اور اس کے بعد اگر آپ نے پنیر بنانا ہے تو پھر آپ نے چھے کلو جناب پانی ڈالنا ہے مطلب آدھے کلو آپ نے اپنی مناسبت کے حساب تھا آپ نے آدھے کلو سویا بین کا دودھ بنانا ہے یا پھر آپ نے جناب بنانا ہے ایک کلو سویا بین سے دودھ بنانا ہے مارکیٹ میں ڈیمانڈ اس کی بہت ہی زیادہ ہے اس سے آپ جیسے گرمیاں سردیاں آنے والی ہیں تو سون ہلوہ بنتا ہے دودھ کی چائے بنتی ہے اس کے علاوہ پنیر ہے دئی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو سیل کرنا دودھ کو کوئی مشکل کام نہیں ہے ہر گھر کی ضرورت ہے اب سویا بین سے بنانے والی جو دودھ بنانے والی مشین ہے وہ آپ ایمازون سے لے سکتے ہیں علی بابا سے لے سکتے ہیں تو جناب صرف چار سو بارہ ڈالرز کی آپ کو یہ مشین ملے گی علی بابا سے ایمازون سے وان ٹائم آپ کی انویسٹمنٹ ہے اس کے بعد اگر سویا بین اگر آپ کو زیادہ کوانٹٹی میں لینے ہے جیسے بھی لینے ہے دو کلو پانچ کلو آپ اپنی علاقے کے گلہ منڈی اس کے بڑے ہول سیل لیلر کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ہول سیلر کے پاس جا سکتے ہیں آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں آف لائن بھی آپ سویا بین کے جو بیج ہیں وہ منگوا سکتے ہیں اور آپ نے اس کو بگو کر رکھنا ہے رات کے وقت صاف کر کے رکھنا ہے صبح آپ نے مشین کے اندر جناب ڈالنا ہے اور وہ آپ کا دودھ بن کے ریڈی ہو جائے گا اسے آپ تین سو روپے کلو سے بھی سیل کریں چار سو روپے کلو سے یا ساڑھے تین سو روپے کلو سے سیل کریں تو پھر بھی آپ کا تین ہزار چار ہزار صرف آپ کا کتنا لگا چار سو سے آٹھ سو روپے لگے اور آپ کو منافع کم سے کم تین ہزار سے چار ہزار ملا تو یہ تھا ہمارا آج کا بزنس آئیڈیا سویا بین سے دودھ بنانے والی مشین یہ کاروبار آج کے وقت میں کسی سونے سے کم نہیں ہے تو جناب کیونکہ دودھ کافی زیادہ مہنگا ہے اور ملتا بھی کافی مشکل سے ہے خالص دودھ بھی نہیں ملتا تو اس وجہ سے سویا بین سے دودھ بنائیں اور اپنے لئے رزق حلال کمائیں ویڈیو پسند آئیے وہ بزنس آئیڈیا میں نے دیا ہے اور لائک اور سبسکرائب کیجئے گا